شام کے ساتھ بچ چکے ہیں ساتھ سوال لے کر ہم حاضر ہیں میں ہوں اننت بھڑ بیہار میں سیاسی پارہ بھی چڑھا ہوا ہے ہمارے آج کے ساتھوں سوال بابا کی بیہار یاطرہ پر ہی کندرت ہیں اور نظر ڈالتے ہیں ہمارے آج کے پہلے سوال پر ہمارا سوال ہے بیہار میں بابا باغیشور کو لوگوں کا کیسا سمرتن مل رہا ہے بابا دھریندر شاستری کا کارکرم نوبت فور تریک پالی میں آئوجت ہے اس مت کا نظارہ وشال ملے جیسا ہے یہاں پر جہاں تک نظر جاتی ہے لوگوں کی بھیر نظر آتی ہے اس کے علاوہ بابا جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں ان کے بھک وہاں بھاری سنکھا میں موجود رہتے ہیں بیہار میں بابا باغیشور کے کارکرم کا آج چوتھا دن ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی فین پالوئنگ میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے آج بابا دھریندر شاستری پٹنا کی سڑکوں پر نکلے تو ان کے درشن کے لئے سڑکوں پر لوگوں کا حجوم امر پڑ چاروں طرف لوگ ان کی ایک چھلک پانے کیلئے بیتاپ دکھلے بابا آج دن میں پٹنا کے مہاویر مندر میں پوچا پاٹ کرنے کے لئے پوٹل سے نکلے تو ان کو دیکھنے ہی بھکتوں کا سیلاب امر پڑ بابا نے بھی اپنے بھکتوں کو نراش نہیں کیا اور وہ کھلی گاڑے میں لوگوں کا آبھیبادن سویکار کرتے رہے بابا نے مہاویر مندر میں حنوان جی کی آرتی کی اور پو جاکے اس دوران بڑی سنکھیا میں وہاں شردھالو پہنچ کے مہاویر مندر پہنچے ہیں اور یہاں پہ بھگوان کا درسن کر رہے ہیں تو یہ ایسکلوسیف تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اچاری دھریند ساستری سب سے پہلے یہاں منگلوار کے دین مہاویر مندر آئے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے نوبر پورگائنے کتھاستر پر دیکھیں جو ہے یہاں پہ آپ آرتی کر رہے ہیں پنڈی دھریند ساستری دیکھیں آپ تصویروں میں ساپ کورپے اور لوگوں کی بھیر یہاں امری ہوئی ہے اچاری دھریند ساستری کو دیکھنے کے لئے دھریند روشاستری کے کارکر مستر نوبر پور تریت پالی مٹ پر تو پورا نظارہ ایک ورشال میلے جیسا ہے جدھر بھی نکاحیں جا رہی ہیں ادھر لوگوں کا حجون نظر آ رہا ہے بابا کی ایک چھلک پانے کو بیتا بھگت دور دور سے یہاں پہنچ رہے ہیں بھگتوں کو بھروسہ ہے کہ بابا ان کی سمسیائیں دور کر دیں گی اچاری دھریندر کرشن شاستری کی ہنمنت کتھا کا چوتھا دن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کہ کس طرح سے سردھالوں کا حجوم ہنمنت کتھا کے شیڈول لوکیشن پر امر پڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کہ کس طرح سے یہاں سردھالوں کی بھیڑ جمع ہو گئی ہے ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ابھی بھی یہاں لوگ آ رہے ہیں اور آتے جا رہے ہیں نووطپور میں بنے بھاوے پنڈال میں ہنمنت کتھا کا آج چوتھا دن تھا اور چوتھے دن بابا کے درشن کے لیے بیہار, یوپی, چھارکھنٹ کے دونڈ دراز کے علاقوں سے بھاری بھیڑ پہنچی تھی پٹنا میں پڑ رہی بھیشن گرمی بھی بابا کے پردی بھکتوں کی آس سامور جگہ نہیں سکی پنڈال میں جس کو جہاں جگہ ملی وہیں اس نے ڈٹنے کی کوشش کی بھاگلپور کی ایک وکشپت بچی سپنا کماری کے بارے میں اس کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی اسی جگہ سے لاپتا ہے ہمارے ساتھ اس کی بہن ہے اور ہم لوگ بات کرنا چاہیں گے کہ آخر کیا کچھ ہوا میں بھاگلپور سے بھو رہی ہوں مسکان کماری میری بہن بھلا گئی ہے یہاں پنڈال سے اور ملنے رہی آج تیسرا دن ہو گیا ہے آپ نے یہاں پر آئیو جکوں سے یا پرشاسن سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی بابا کی پردی بھکتوں میں اتنا اتصاں ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ جا رہے ہیں جہاں بابا ٹھہرے ہوئے پٹنا میں ان کے درشن کی چاہ میں ان کے ہوتل کے باہر بھکتوں کا سموہ پہنچ رہا ہے بابا باگشور ایسی دیوان کی دیکھ کر خوب گدگد ہو رہی دیوان دربار میں ان کے چہرے کی دیوانتا اور نکھڑ گئی ہے آواز کی کھنک بڑھ گئی بیہار سے ملتے اپار جن سمرتھن اور محبت سے بابا ابھی بھوٹ ہو گئے پانڈیت دھیریندر شاستری کی پرتی دیوان گی اور ان کے درشن کی درشن کی دیوانتا اور نکھڑ گئی ہے دیوانتا اور سننے کیلئے امرتی بھیر یہ بتانے کیلئے کافی ہے کہ بابا کو بیہار میں زبردست پیار مل رہا ہے شاشی بھوشن کے ساتھ آدیتیا ویبھاو پٹنا کھڑ نیو سٹوڈر بیہار میں بابا باغیشور کا کارکم سپر ہٹ ثابت ہو رہا ہے بابا کو سننے انہیں دیکھنے کے لیے مانو لوگوں میں ہوڑ سی لگ گئی ہے بیہار کے الگ الگ حصوں سے لوگ لگاتار پہنچ رہے ہیں دوسرے راجوں سے بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ہمارا دوسرا سوال اب آپ کے سامنے ہے اور ہمارا سوال ہے کیا بابا باغیشور کے دربار میں امید سے زیادہ لوگ پہنچ گئے ہیں اس بارے میں وستار سے بتا رہے ہیں ہمارے سمبادہ تاپ آدھٹ ویبھاو اکیشور دھام کے پیٹھا دیشور آچارے دیریندر کرشن شاستری کی حنومنت کتھا کا چوتھا دن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کی کس طرح سے شردھالوں کا حجوم حنومنت کتھا کے شیڈول لوکیشن پر امڑ پڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کی کس طرح سے یہاں شردھالوں کی بھیڑ جمع ہو گئی ہے ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ابھی بھی یہاں لوگ آ رہے ہیں اور آتے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کی کس طرح سے یہاں شردھالوں کا حجوم امڑ پڑا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اندر پنڈال کے اندر جگہ اب سے کھچا کچ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کی کس طرح سے لوگ باڑ ابھی اپنی جگہ کو خوج رہے ہیں باگیشور بابا کی خیاتی دیش کے کسی ایک حصے تک سیمیت نہیں ہے ان کے کارکرموں میں آنے والی بھیڑ بتاتی ہے کہ ان کے چاہنے والے پورے دیش میں موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ دیش میں جہاں بھی ان کے کارکرم ہوتے ہیں وہاں پر بھاری سنکھیا میں لوگ پہنچتے ہیں نظر ہمارے آج کے تیسرے سوال پر اور ہمارا سوال ہے پٹنا میں بابا باگیشور کے دیوے دروار میں کیا کیا ہوا یہ محض اس بھیڑ کا ایک حیثہ ہے چاہلیس ڈگری کے پار پارے سے بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا بھیشور گرمی میں یہ تمام شردھالو باگیشور دھام کے دروار میں پہنچے ہیں اس بھروسے کے ساتھ ان کی پرچیاں نکلیں گی ان کی ارجی بھی ہنمان جی کے دروار میں لگیں گی حالانکہ بھکتوں کی بھیڑ نے موسم کو بھی مات دی دی بھکتوں کی یہ شردھا صرف دروار پرچی اور ارجی تک نہیں سمچے شردھا اور وشواس انہیں پٹے دھیریندر کرشن شاستری کے درشن کرنے کے لئے پٹنا تک لیا رہا ہے پٹنا کے ترے پالی میں آج ہنمانت کتھا کا چوتھا دن ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ بھاگیشور دھام کے پیٹھا دیشور آچار دھیریندر کرشن شاستری کے دوارا اس ہنمانت کتھا کا واشن نوبت پور کے ترے پالی میں کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کہ کس طرح سے یہاں شردھالو کا وشال سہلاب امڑا پڑا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہی شردھالو ہے جو یہاں پچھلے تین راتوں سے لگاتار جمع ہوئے ہیں اور اس میں سے زیادہ تر لوگ پٹنا اور بیہار کے باہر کے بھی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں آنے والے شردھالووں میں کئی ایسے ہیں جو جھکل روگوں کے ساتھ یہاں آئے تھے بڑی بات یہ ہے کہ بھاگیشور دھام کے پیٹھا دیشور پندیت دھیریندر کرشن شاستری کی ایک چھلک پانے کے لیے لوگ کیا کیا جتن نہیں کر رہے ہیں ایک دمپتی تو یوپی میں گورکپور سے سکوٹی چلا کر پٹنا پہنچا ہے بھاگیشور دھام کے پیٹھالو میں کئی ایک چھلک پانے کے لیے بھاگتوں کا جو اجسا ہے گرمی کے باوجود کب نہیں ہوا یہ ہم نے کل دیو دربار میں بھی دکھایا تھا اور ایک کہ یہاں پر ان کے بھاگت ہیں جو گورکپور سے آئے ہیں آپ بتا رہے تھے کب چلے گورکپور سے اور چونکہ آپ دیویاں بھی ہیں تو کتنی پریشانی ہوئی اس کو لے کے لیے چودہ تاریک کو سوویرے ہم لوگ گھر سے نکلے اور سام کو ہم لوگ یہاں پر آگئے ہیں تیرت پلی میں تو درسن ہوا بابا جی ابھی درسن نہیں ہوئے ابھی ہم لوگ کسا سنے گئے ہیں دربار میں گئے تھے دربار میں گھوشڑا ہو گئی تھی پہلے سے کہ آج نہیں لگے گا تو ہم لوگ پھر وہاں سے واپس آگئے تھے پھر سام کو ہم لوگ کسا سنے گئے ہیں ہم لوگ گئے تھے یہ شردھا صرف ایک دمپتی تک نہیں ہے جو کشٹ اٹھا رہا ہو اب ان محلاؤں اور بچوں کو دیکھ لیجے تپتی دوپہری میں آگ اگلتے گاڑے کے بونٹ پر اس امید میں کھڑے ہیں کہ کیسے بھی ہو بس ایک بار پنڈت بھیریندر کرشن شاستے کی ایک جھلک پیکھنے کو مل جائے ایک جھلک ایک جھلک مل جائے آئے ہیں مسوری سے بابا کا درسن ہوا نہیں ہوا نہیں یہ ہلکا سا ہوا ہے دور نظارہ دیکھے ہیں من میں لالسا تو بہت ہے ارجی لگا چکے ہیں کچھ کچھ ملے والا ہے ابھی ارجی لگا ہے تو ترانس ملے نہ مل جائے کئی اور شردھالو ہیں جنہیں سپورے کارکر میں پہنچنے کی ضرورت فنوان جی کے پرتی جوڑی شردھا ہے تو وہیں دھریندر کرشن شاست جی کی ایک جھلک پانا اور اس کے لئے وہ دھوپ اور دکتوں کا سامنا کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے پنڈی تھیریندر کرشن شاست جی کے سمارچکوں اور ان کی ویدیا پر بھروسہ کرنے والوں کی سنکھیا تیزی سے بڑھ رہی ہے جس کی تصدیق کرتی ہے پٹنا میں کارکرم کو لے کر ہونے والی سیاست اور ان کے درباد میں پہنچنے والی بھیر کا یہ منظر پٹنا سے شرشیبھوشن کے ساتھ آدھکتے ویبھاپ کود نیوز ٹوڈے بابا کے جلک پانے کے لیے لوگ تپتی دوپہری میں گھنٹوں سڑک پر کھڑے ہونے سے بھی پرہیز نہیں کر رہے بابا کو کیول نگاہ بر دیکھنے کے لیے پٹنا اور بیہار کیا آپ آس پاس کے راجوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں جہاں جہاں بابا نکل رہے ہیں وہاں وہاں بھکتوں کا اپار جنزم ہو ان کے پیچھے پہنچ رہا ہے ہمارا چوتھا سوال یہ رہا آپ کے سامنے اور ہمارا سوال ہے بابا باگیشور کے لیے لوگوں میں ایسی ڈیوان گی کیوں ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے سمباد آتا ششی بھوشن نے بابا کے کچھ بھکتوں سے بات کی یہ تصویر دیکھئے بچیاں تصویر لے کر کے آئی ہیں اور ان کے دل و دماغ میں کون سی چیزیں ہیں وہ بھی جو رہا جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ تصویر لے کر آئی ہیں دینا ہے گا بابا جی ہاں دینا ہے اور یہ سائی جی نا خود سے لکھے ہیں کہاں سے آئی ہو نوازہ جلی سے امید ہے بابا جی سے ملاقات ہو جائے گی بلکل بلکل ہو جائے گی چار دن سے گھوم لیتے ایک جنٹے جرل ملے گی سیک دو بابا کے دربار میں ہر دن بھاری بھیڑ جوٹ رہی ہے پٹنا میں بھیشن گرمی ان کی آستہ کو نہیں ڈگا سکی بھکتوں کی اپار بھیڑ کے ساتھ سیاسی دلوں کے نیتہ بھی بابا کا آشیرواد لینے کے لیے ان کے کارکرم میں شامل ہو رہے ہیں لیکن ایک طرف جہاں بابا کے سمرکن میں بی جے پی ہے وہیں دوسری اور ستہ دھاری گھٹ بندن بابا کے وچاروں کے گھور ویروت میں ایسے میں ہمارا پانچوہ سوال اب آپ کے سامنے ہیں اور ہمارا سوال ہے بابا باگشور کے دربار میں نیتہ کیوں ہو رہی ہیں نت مستق دراصل بیہار کی راجنیتی میں جاتی وات کا جلوہ چلتا ہے لیکن بابا جاتی کا دائرہ توڑ کر دھرم کا دائرہ بڑھا رہے ہیں اور ان کی یہ کوشش بی جے پی کی سیاست کو سوٹ کر رہی ہے پٹنا میں بابا باگشور کے کارکر میں لوگوں کا حجوم امڑ رہا ہے بابا جہاں جا رہے ہیں ان کے پیچھے بھکتوں کی بھاری بھیر چل رہی ہے یہاں تک کی بابا جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں بھی ان کی چھلک پانے کے لیے لوگ بیتاپ ہوئے جا رہے ہیں لیکن بابا کی اس لوگ پریتا کو لے کر بیہار میں سیاست بھی گرمانے لگی ہے بیہار میں ہر دن بابا کی بڑھتی لوگ پریتا جہاں ایک اور بی جے پی کیمپ کو آکرشت کر رہی ہے وہیں دوسری اور ستہ دھاری کٹ بندن کو نہ تو بابا کا نام بھا رہا ہے اور نہ ہی ان کا کام یعنی بابا کے نام پر سیاستی لڑائی کھل کر سامنے آ گئی ہے ادھر بابا نے پھر سے ہندو راشت کی وخالت کی ہے پٹنا میں آج انہوں نے بیہار کی دھرتی سے ہندو راشت کا ادھرخوش کرتے ہوئے کہاں کہ بیہار سے ہی ہندو راشت بنانے کا سنکل پورا ہوگا جس دن اس بیہار راج کے تیرہ کروڑ لوگوں میں سے پانچ کروڑ لوگ ہی اپنے گھر کے باہر دھرم کا دھج مستق پر تلک لگا کر نکلنے لگیں گے اسی دن بھارت ہندو راشت کی اور اگر سر ہو جائے گا بابا کے وساط پر سیاسی نفن اکسان کو خنگال لیا گیا ہے اس لئے بابا کے ہندو راشتر کے تھیوری ستہ دھاری کٹ بندن کو وچھلت کر رہی ہے جبکہ بی جے پی کو بابا کا یہی راگ خوب بھا رہا ہے اصلی بابا جو ہیں وہ دیوراہ بابا تھے دیوراہ بابا جیسے کوئی بابا نہیں ہوئے وہ چار سو سال جندر ہے دیوراہ بابا اس لئے دیوراہ بابا کو ہم نے مانتے ہیں انہی کا سرواز سے ہمارا جرم ہوا اس لئے اور کوئی بابا آبا ٹابا آپ کو ہم نے جانتے ہیں سناتن کا اس لئے افمان کہ سناتن بوٹ بینک نہیں ہے اگر یہ بھی بوٹ بینک ہوتا تو یہ بابا بابا کے ہاں جاتے ہیں بیہار میں بابا باگیشور کولیکر سیاسی تلواریں اسی دن کھچ گئی تھی جس دن انہوں نے بیہار میں اپنے کارکرم کی گھوشنا کی تھی ایسے میں جب بابا بیہار پہنچے تو بی جے پی سے بڑے بڑے نیتا ان کے درشن کے لئے پہنچ گئی لیکن ستہ دھاری گٹ وندن کا کوئی نیتا نہ تو ان سے ملنے پہنچا اور نہ ہی کوئی نیتا ان کے کارکرم میں شامل ہوا حالانکہ آیو جکو نے وہ اپمکھے مطری تیجسوی ایدب کو نیمانتران بھیجا تھا لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنی ویستتا کا حوالہ دیتے ہوئے وہاں نہیں پہنچے تیجسوی کی ایسی ویستتا پر بی جے پی نے آر جی ڈی پر نشانہ ساتھ تیوے کہا کہ تقریر کے مریدوں کو سناتن سے کیوں موغ ہوگا بابا کے کتھا میں جس طرح سے جن سیلاگ عمرہ ہے لاکھوں کی بھیڑ آ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مہاکٹ وندن کے لوگ بیچین ہو رہے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ یہ لوگ ہمیسا تسٹی کرن کی راجنیت کرتے ہیں دوسرے سمات کو خوش کرنے میں لگے ہوئے یہ لوگ ہندو بیرو دی ہو گئے ہیں اسا پرتیت ہو رہا ہے وندن کی سرکار نے دوری نہیں بنائی ہم نے فیسلیٹیٹ کیا ہے بابا کے پروگرام کے لیے اور جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے سویدھائے ہو سکتی ہم نے لیا ہے لیکن بابا کو لے کر کے جس طرح کی راجنیتی کی جا رہی ہے جس طرح سے ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنے کی بھارتی جنتہ پارٹی کی لوگ کوشش کر رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے بیہار کے سیاست میں اب تک جاتیوات کا بول بالا تھا لیکن پہلی بار اب یہاں ہندوٹو کا سوال بھی کھڑا ہو رہا ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ بابا کے کارکرموں سے کیا بیہار میں جاتیوات کی جڑیں کمسور ہوں گی اور راججے میں ہندوٹو کا پرچم لہرائے گا اس کا جواب ابھی مشکل ہے لیکن بی جے پی نے بیہار میں بابا کے نام پر ہی سہی ہندوٹو والا دعاو کھیل دیا ہے آدیت ویبھا کے ساتھ روہیت سنگھ پٹنا گود نیوز ٹوڈ بابا کے بیہار آنے سے پہلے سمرتن اور ویروت کی سیاسی بیسات بچ چکی تھی اب جب بابا بیہار میں ہیں اور ان کے سمرتن اور ویروت کے نام پر اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کی قواعد کی جا رہی ہے اس کے لئے بابا کے بہانے اپنے ویروتیوں پر نشانہ بھی سادھا جا رہا ہے ہمارا چھٹا سوال یہ رہا آپ کے سامنے اور ہمارا سوال ہے بابا باگیشور کے دربار پر بیہار میں کیسی سیاست ہو رہی ہے بابا کے نام پر کس طرح سے سیاسی دلوں کے بیچ زبانی جنگ چھڑی ہوئی ہے آئے آپ کو دکھاتے ہیں ایک بات سمجھے گئے ہم خود ہی بیہست ہیں ماننے مکمنتری جی ہم لوگ پردیش کے جنتہ کے کام کے لئے پردیش کو آگے بڑھانے کے لئے ہم لوگوں کی اپنی خود کی بیہست ہے ہم لوگ سب لوگ جو ہیں ہم یہ کام میں لگے ہیں لکاس کاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور آپ لوگ تو جانتے ہیں یہ کی کتنا نمترن ہم لوگوں کیا آتا رہتا تو اس سے ہم لوگوں کو کوئی فرق دے ہمارا ایک مطر مک لچ ہے کہ جنتہ کا جہاں بھلائی ہو وہیں ہم اپنا سمجھے دیتے ہیں دیکھئے یہ لوگ کامکاجی لوگ ہیں مکمنتری مکمنتری دن رات کام کرتے رہتے ہیں کیونکو افتار میں بیچارے کو سمجھے مل جاتا ہے وہ بھی کام ہی کرتے رہتے ہیں بوٹ بینک کی راجنیت کرنے والے لوگ ان کو شناطن میں تو جات پات کر ہی لیں گے کام چل جائے گا لیکن ادھر تو پکا ٹوپی پہننا پڑے گا افتار میں جانا پڑے گا تب ہی پوٹ میں دے گا بہار میں جس طرح سے بابا کے کارکرب میں بھیڑ امڑ رہی ہے اس سے سیاسی دلوں کے کان کھڑے ہو گئے ہیں بابا اپنے سمرکوں کے سامنے کھل کر ہندو راشت کی وقالت کر رہے ہیں اس سے ستہ داری دلوں کے خیمے میں حل چل ہے جبکہ بی جے پی بابا کے اس بیان کو سیاسی دعو کے روپ میں استعمال کرنے مجھوٹی ہے رزر ڈالتے ہیں ہمارے آج کے ساتھویں اور آخری سوال پر ہمارا سوال ہے بیہار میں بابا کی موجودگی سے کیا راجنیتی پر اثر پڑے گا راجنیتی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سب کچھ جاتی ہے سمی کرن کے بوتے ہوتا ہے چناؤ لڑے بھی جاتے ہیں جاتی پر اور جیتے بھی جاتے ہیں جاتی پر تو کیا واقعی بابا باغشور یعنی پندیت دھریندر ساسری نے جس طرح ہندو ووٹروں کی گول بندی یا ہندووں کی گول بندی کی بات کی ہے وہ مہاگر بندن کی پریشانی بڑھا رہا ہے کیا بی جے پی کو یہی وجہ ہے کہ بابا باغشور دھریندر ساسری کا منچ راس آ رہا ہے کئی کیندری منتری اور بیہار بی جے پی کے تمام بڑے نیتا پندی دھریندر ساسری کے منچ پر نظر آ چکے ہیں اور مہاگر بندن کے نیتا لگاتار ان کے دورے پر سوال کھڑے کر رہے ہیں کر کے میں آج اتنا ہی ہوگی کل ملاقات